اگلا باب ہے باب من الدین الفرار من الفتن دین کی علامت ہے یعنی ایمان کا حصہ ہے کیا الفرار من الفتن فتنوں سے فرار حاصل کرنا فتنوں سے بھاگ جانا فتنہ کیا چیز ہے فتنے سے مراد ہر وہ چیز جس سے انسان اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے قرآن پاک میں مال کو اور اولاد کو فتنہ قرار دیا گیا آزمائش قرار دی گئی حالانکہ مال اور اولاد اگر انسان ان کو اچھے راستے میں اچھے طریقے پر خرچ کرے اچھے طریقے سے استعمال کرے اچھائی کے راہ میں لگائے تو وہی مال اور وہی اولاد انسان کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہیں نہ صرف یہ کہ دنیا میں خیر و بھلائی کا ذریعہ ہے بلکہ آخرت میں بھی مزید بھلائی کا ذریعہ کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے لیے نیکیوں کا دروازہ کھولے رکھیں گی لیکن یہی چیز انسان کے لیے آزمائش بھی ہے اگر مال اچھائی کی بجائے برے کاموں میں استعمال کرتا ہے اور برے کاموں سے مراد کون سے کام کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالی کی ناراضگی ہوتی ہو تو یہ اس کے لیے ایک طرح سے فتنے کا سبب ہو گیا آزمائش ہو گئی اس کے لیے مسیبت ہو گئی اسی طرح اولاد بھی بعض وقت انسان خود بہت نیک ہوتا ہے لیکن اولاد کی نافرمانی اولاد کی بد اخلاقی اور بد آمالی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کو بھی پھر فتنے کے مانوں میں لیا گیا حدثنا عبداللہ ابن مسلماتا ان مالکن ان عبدالرحمن ابن عبداللہ ابن عبدالرحمن ابن ابی سع سع تا ان ابیہی ان ابی سیدن الخدریہ انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یو شکو قریب ہے ان یکونا کے ہو خیرہ بہترین مال المسلمی مسلمان کا مال غنم بکریان یتبع پیچھے جاتا ہے بہا ان کے شعفہ چوٹیوں پر الجبال پہاڑوں کی و اور مواقع جگہ القطری بارش کی یفر بھاگتا ہے بدین ہی ساتھ اپنے دین کے من الفتن فتنوں سے بچنے کے لئے حدیث کولی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمانہ قریب ہے فتنوں کی طرف اشارہ ہے قریب ہے وہ زمانہ کہ جب مسلمان کا بہتر مال بکریان ہوں گی غنم ان کیوں کس لیے بہتر ہوں گی کیوں کہ ان بکریوں کے ساتھ وہ شہروں کو فتنوں کی جگہوں کو چھوڑ کر اپنا ایمان بچانے کے لئے پہاڑوں کی طرف بنا لے گا پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلا جائے گا و مواقع القطری اور بارش کے مقاموں پر اور بارش کے مقام کی خاص طور پر بات اس لیے کی گئی کہ بارش برستی ہے تو سبزہ اگتا ہے سبزہ ہوتا ہے تو جانور کھا سکتے ہیں فرمایا کہ پھر انسان سب چیزوں کو چھوڑ کر کہ اسے اپنا ایمان بچانا ہے ہر چیز کو ہر مال کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جائے گا اور وہاں پر بکریاں چرا کر اپنا پیٹ پا لے گا دارے بکری کا دودھ پیے گا اور اس کا گوشت استعمال کیا جا سکتا ہے اس سے دیگر جو فوائد حاصل ہوتے ہیں یعنی اس کا اوڑنا بچھونا اور اس کی زندگی کی ضروریات بس صرف پھر ان جانوروں سے ہی پوری ہو جائیں گی اور اسی میں وہ پناہ لے گا اور باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دے گا اور یہ فرار کیوں ہوگا یہ فرار اس لیے ہوگا کہ اپنے دین کو بچا سکے کس سے فتنوں سے یہاں فتنوں سے مراد کون سے فتن ہے جو انسان کا ایمان بھی ضائع کر دیں اور انسان کو کسی ایسے کام پر مجبور کریں کہ جس سے اس کا ایمان جاتا رہے جیسے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ایمان انسان کے لیے ایک انگارے کی طرح ہو جائے گا کہ وہ ہاتھ پر رکھنا بھی دشوار اور اس کو پھینکنا بھی دشوار اگر پھینک دیتا ہے تو جہنم انتظار میں ہے اور اگر پکڑتا ہے تو دنیا میں پکڑ کے اسے رہنا مصیبت کا باعث یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے زمانے میں اپنی امت کے اندر پیدا ہونے والے فتنوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور ایک طرح سے تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر کم سے کم پر بھی گزارہ کرنا پڑے تو کر لینا لیکن دنیا کی خاطر اپنا دین مت بیچنا کیونکہ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے ایمان بچانے کے لیے ہر چیز سے فرار جائز ہے